فلسطین اور اسرائیل میں نئی جنگ چھڑ گئی ہماس کے ملٹری ونگ کے اسرائیل کے خلاف بڑی کھاروائی طوفان حلقصہ آپریشن میں پانچ ہزار راکٹ فائر کرنے کا دل ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شدت اختیار کر دیا ہے معاملات کس طرح بڑے ہیں اور اس جنگ کی اثرات کیا پاکستان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں بلکل ہوں گے جی پوری دنیا پر مرتب ہوں گے اور یہ جو ہے یہ بڑا یہ جب سے بات چلی تھی نا سعودی ریوی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی تو میرا اس دوران یہ موقف رہا ہمیشہ جو آن ریکرڈ میں بات کہتا رہا کہ یہ اتنا آسان اتنا سہل نہیں ہوگا یہ سارا معاملہ اب اس میں جو آج ہوا صبح چھے بجے مقامی وقت جو کہ اسرائیل کا ہے تو غزہ سے جو ہے وہ سمندری بحری زمینی حملے ہوئے ایک ساتھ شروع ہو گئے غزہ ہے یہاں سے حملے ہوئے غزہ میں ہم آسے ہیں اور جو مغربی کنارہ ہے وہاں پر فلسطینی اتھورٹی ہے جس کی پہلے بھی بات کر چکے ہیں جس کو الفتح بھی کہتے ہیں جو کہ یاسر ارفات والی فتح جس کو محمود عباد جس کی قیادت کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جو اس ریجن میں جو رپورٹرز ہیں جو کومنٹیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے اس پورے ریجن کے لیے جس میں آگے جا کے ایران بھی شامل ہوگا سعودی عربیہ بھی شامل ہوگا امریکہ بھی اور اسرائیل بھی اور شاید اور ممالک بھی ایک رپورٹر ہے بی بی سی کے لیے ساتھ بھی کام کرتی تھی کم گھٹا آسن کا نام ہے انہوں نے کتابیں بھی کئی لکھی ہیں میڈلیز کے بارے میں انہوں نے آج ایک بڑی لمبی ایک تھریڈ کیا ایک ٹوٹر پہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پچاس سال کے بعد اس قسم کا حملہ ہوا ہے اسرائیل میں 1973 میں وہ کہہ رہی آخری بار اس قسم کی کوئی جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد اب جا کے اس قسم کا اتنا سیریس آپریشن ہوا ہے اسرائیل میں جس کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا انٹیلیجنس فیلئر کی طور پر دیکھا جا رہا ہے اسرائیل میں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپریشن ہماس نے کیا ہے یہ بہت ہی ویل پلانٹ تھا اور شاید اس کی حمایت جو تھی وہ ان کو ایران اور حزبولہ کی حمایت بھی حاصل تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح فجر سے پہلے فلسطینی مجاہدین نے غزہ کی پٹی سے ٹکل کر اسرائیل کی ناجائز ریاست پر بھرپور حملہ کیا زمینی راستوں سے سمندری راستوں سے اور پہلی مرتبہ فضائی راستوں سے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مجاہدین اسرائیل کی ناجائز ریاست کی نوعبادیاتی قصبوں میں ان کے گاؤں میں وہ ملٹری بیسز پر حملہ آور ہوئے اور الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں یہودی فوجیوں کو قتل بھی کیا گرفتار بھی کیا اور یہ جنگ ابھی جاری ہے بہت سے لوگ مجھ سے یہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ فلسطینی کیوں بار بار اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے جواب میں اسرائیل کی ریاست بھرپور طاقت کے ساتھ غزہ پر حملہ آور ہوتی ہے اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں فلسطینی سکون سے کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہیں بار بار کیوں چھیڑتے ہیں اسرائیل کی ریاست کو جا کے اس سے اسرائیل کی ریاست کوئی طبعہ تو نہیں ہو جائے گی صرف ایک چھیڑنے والی بات ہے یہ بہت ہی بچگانہ کمزرف اور گھٹیا نقطہ نظر ہے جو صاف بات میں کروں گا کہ صرف بے غیرتوں اور بے شرموں کا نقطہ نظر ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عزت اور غیرت ہوتی کیا چیز ہے جب جنگ لازم ہو تو اس وقت مقابل نہیں دیکھے جاتے ہیں بہت دفعہ جنگیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو اپنی غیرت اپنی عزت اپنی وقار اپنی ہمیت اس کو قائم رکھنا ہوتا ہے آپ کے اندر زندگی باقی رہتی ہے آپ نے دشمن کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم تمہارے دانت توڑ سکتے ہیں اور تمہیں کسی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہماری تاریخ ہماری زمین ہمارے دین اور ہماری مسجد اقصہ پر تم قبضہ کر سکو فلسطین کے یہ مسلمان ڈیڑھ عرب مسلمانوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں ان کی جانب سے اپنی جانوں کو صدقہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ مسجد اقصہ کے محافظ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل کی ریاست کو بھی ستر پہ چھتر سال ہو گئے ہیں اتنے طاقتور یہودی ہیں یہ پوری دنیا میں ابھی تک یہ مسجد اقصہ کو گرا کر یہاں پر ہیکل سلمانی کیوں نہیں بھی